اسلام علیکم ویڈیو میں جو سی ڈی پی کٹیگری کا کیس ہائی کورٹ میں تھا اس دن ہی میں نے آپ کو بولا تھا کہ شاید اس بات جب وہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور اس کی جو بھی ریزرویشن ہے وہ ان کو مل جائے گی تو فائنلی اس دن ہی جو ہے اس کا کیس سالو ہو گئے اب انہوں نے آج جو ہے وہ پورا ڈریفٹ ایک نکالا ہے ریزرویشن کس طرح سے رہے گی کیا رہے گی وہ سارا کچھ میں آپ کو بتاؤں گا سی ڈی پی کنڈیڈیٹس اور جے کے پی ایم کن ان کو اس پیٹی پی کٹیگری کا یہاں پہ مسئلہ تھا سارے کورس کا انہوں نے یہاں پہ بتائیں کہ اس کورس میں کتنے سیٹس رہیں گے بوئیز کے لیے کتنے رہیں گے اور گرلز کے لیے کتنے رہیں گے وہ سارا کچھ میں آپ کو سمجھاؤں گا اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھ لینا چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا اور ٹیلی گرام گروپ ہمارا جوئن کر دینا لنک اس کی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو چلی ویڈیو کو سٹار کٹ کر لیتا ہے یہ جو سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا آرڈر ہے اس کا پیڈے فی اس میں کم سے کم 13 پیجز مینشنیڈ ہے تو 13 میں سے کم سے کم 35 پیجز اس میں پورا لکھا ہے کیا کچھ مسئلہ سارا کچھ اس میں مینشنیڈ ہے تو اس کو ہم یہاں پہ دیکھیں گے اور اس کے ساتھ میں پہلے آپ کو کلیر کر دوں گا جو بی ایسی نرسنگ کی سیلیکشن رسٹ تھی انہوں نے بولا تھا دو دنوں میں آئے گی لیکن آئی نہیں تو یہاں پہ اس کا سی ڈی پی کا ب میں فیل کریں گے یا سیکنڈ راؤنڈ تک رکھیں گے تو اگر انہوں نے سی ڈی پی کٹیگری کی سیڈ جب وہ فرسٹ رون میں ہی فیل آپ کی تو ہو سکتا ہے پھر مطلب ایک دو دن ہو سکتا ہے آگے پیچھے لیکن ابھی کوئی جہاں کنفرم نہیں ہے اس کے بارے میں سیلیکشن رسٹ کا تو پہلے تو انہوں نے بولا تھا دو دن میں لیکن سیلیکشن رسٹ جو ابھی تک آئی نہیں ہے ہو سکتا ہے کل آجائے پرسوں آجائے کب آجائے گی تو آپ جو افیشل و ریب سائٹ کو چیک کرتے رہی ہے تو اب جو بوپی والوں پر کوئی بھی بروسہ نہیں رہا ہے نہیں ان کی بات پر کوئی بروسہ ہے تو یہاں پہ ہم آج دیکھ لیں گے اس سی ڈی پی کٹیگری کا کیا مسئلہ ہے کیا ریزرویشن یہاں پہ ان کو ملے گی تو ریزرویشن جو ہے وہ سی ڈی پی کٹیگری کے لیے چاہے یو جی کورس ہوں پی جی کورس ہوں جتنے بھی جے کی بوپی کے انڈر ہوں گے ان کا یہاں پہ پورا ڈرافٹ انہوں نے منشن کیا ہے تو پہلے ہم پوسٹ گریجویٹ کا دیکھ رہے ہیں جس میں ہم نے نیٹ پی جی آتا ہے ایم ایسی وغیرہ آتا ہے اس میں جو سی ڈی پی کٹیگری کا دو پرسنٹ ملے گا ریزرویشن اس میں پانچ سیٹس ہیں اور اس میں جب وہ جے کے پی ایم اور سی ڈی پی دونوں کٹیگریز کو ملا کے یہاں پہ دو پرسنٹ کی ریزرویشن ملے گی یہاں پہ آپ دیچے دیکھ سکتے ہیں سی ڈی پی جے کے پی ایم ایم ڈی ایم ایم ایس پی جی دی مدلکہ پی جی کی جتنی بھی کورس ہیں ان میں یہاں پہ سی ڈی پی اور جی کی پی ایم کو ملا کے یہاں پہ دو پرسنٹ کی ریزرویشن ملے گی اور پانچ سیٹیں ہم سے پوست گریجویٹ کورس کے لیے یہاں پہ رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ انڈنگсят کورس میں ہمارا کیا آتا ہے بی اسی آتا ہے بی اسی نرسنگ میing میں تین پرسنٹ کی ریزرویشن ملے گی اور 23 سیٹس یہاں پہ سی ڈی پی ریزرویشن ہیں جب وہاں ریزرویشن رہیں گے کیا جی cdp category کے لیے یہ صرف اور صرف cdp category کا ہے اور اس کے ساتھ جو post graduate کا ہے وہ وہ cdp اور jkpm کا ہے mdmspgd courses کے لیے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو neat ug کی seats ہیں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ neat ug میں آپ کو جائے وہ پانچ seat ہیں جو وہ undergraduate میں صوری نیٹ کا یہاں پہ میں بھول گیا نیٹ ug کی یہاں پہ آپ کو 3% ملیں گے اور 25 seat ہیں یہاں پہ نیٹ ug کے لیے ملیں گے تو first round میں جائے وہ first round to neat ug کا ہو چکا ہے تو اس کی جو seats رہیں گے وہ second round میں fill up ہوں گی اور نیٹ PG کا first or second round ہوا ہے اس میں جو 2% seat جب وہ reserved رہیں گے اس میں کچھ seat جو jkpm کے candidates کو دی گئی ہیں چار seats اور ایک seat ہے یہاں پہ ابھی ctp categories کے لیے رکھی گئی ہے تو وہ آگے چل کے نیٹ PG والوں کو دی جائے گی اور اس کے ساتھ یہاں پہ جو نیٹ ug ہے اس کی جو seats بچتی ہیں وہ جو ہے 3% seat جو ہے وہ second round میں دی جائیں گے اور 3% میں جو 24 seats مطلب 3% میں جو seats ہیں اس میں جو 28 seats ہیں 28 میں سے 24 MBBS کو دی جائیں گے اور چار جب وہ bds کے courses کو جائے وہ cdp کو دی جائیں گے اور MBBS میں سے 12 seats boys کے لیے رہیں گے اور 12 seats جب وہ girls کے لیے رہیں گے اور first round جو already complete ہو چکا ہے اب seat جو رہیں گے یہ second round تک یہ fill up کریں گی جیسا notification میں mention it ہے اور bsc nursing میں 3% رہیں گے یہاں پہ 3% میں سے 23 seats رہیں گے parameter میں بھی 3% 17 seats رہیں گے اور technology میں 2 seats یہاں پہ آپ کو fill up جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے اور last پہ یہاں پہ ہم آ جائیں گے اسی میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو selection list ہے وہ جلدی ہی آ جائے گی اس میں اگر آپ دیکھ لوگے جہاں پہ bsc nursing کا لکھا ہے اس میں mention بھی کیا انہوں نے 31st جو ہے وہ ڈیسیمبر اس کی last date ہے اور اس میں جو ہے selection list جو ہے وہ provisional selection list will be notified shortly یہ بھی اس میں انہوں نے mention کیا ہے اور اس کے ساتھ last پہ انہوں نے کیا کچھ لکھا ہے وہ میں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے in the view of the present written petition is dismissed and withdrawn with the liberty as prayed for مطلب کہ جو petition file ہوئی تھی اس کا کیا جو تھا اس کو مطلب dismiss کر دیا گیا ہے اور reservation جو رہی کی وہ cdp کو جو ہے وہ جس حساب سے اوپر mentioned ہے اس کی اسی حساب سے یہاں پہ cdp کے candidates کو reservation ملیں گے اور اس کے ساتھ سے یہاں پہ last پہ disposal of along with all connections application مطلب جتنے بھی اس کے بارے میں applications وغیرہ تھی وہ سارے کے سارے یہاں پہ dismiss کر دیئے ہیں کوٹ نے باقی جو cdp کی reservation ہے وہ reservation اسی حساب سے ملیں گے جس حساب سے اس میں mention it boys اور girls کے لئے سب ہی کا جو وہ یہاں پہ mention it ہے اور neat u g کی جو seats ہوں گے وہ secondary round میں fill up ہو جائیں گے اور bc nursing paramedical کا جو ہے وہ شاید first round میں ہی fill up کریں گے اور ان کیس اگر first round میں انہوں نے fill up کی تو می بھی پھر ایک دو دن جو ان کو پھر late بھی ہو سکتا ہے باقی پھر ان تک وہ کیا کریں گے اس میں ہم کچھ نہیں بتا سکتے ہیں تو یہ یہ تھا cdp category کے بارے میں detail میں final order آیا تھا وہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ابھی آپ کو سمجھا گیا ہوگا کوئی confusion کا کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں